اسلام علیکم یاسمین مخان چینل میں آج کی جو ریسپی ہے یہ بہت زیادہ ٹیسٹی ہے اسی میں نے خود گھن میں بنایا اور کئی دفعہ بنایا تو یہ بہت زیادہ ٹیسٹی لگی سبی کو بہت زیادہ پسند آئی تو آج کی جو ریسپی ہے ہماری وہ ہے ٹیماٹر چکن کی اس کے لیے میں نے سوا کلو چکن لیا ہے چکن کو ہم نے اچھی طریقے سے واش کر لیا ہے اور اب اس کو ہم تھوڑا سا میرینیٹ کریں گے تقریباً آدھا گھنٹے کے لیے ہی ہم اس کو میرینیٹ کریں گ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیماٹر کو ہم نے اچھی سا واش کر لیا ہے پانس سے چھے ہری مرچے لیے ٹیماٹر اور ہری ملچ کو ایک ساتھ ہم گرائن کر لیں گے تین میڈیوم سائیز کی پیاز لیا ہے اس کو ہم نے موٹا موٹا چاپ کر کے رکھا ہوا ہے کیوں کہ ہم اس کو گرائن کرنا ہے فائن پیسٹ کی طرح تو یہ ہم اس کو گرائن کر لیں گے اور ٹیماٹر کو بھی گرائن کر لیں گے اور ساتھ ہی ہری مرچوں کو بھی تھی یہ تو ہم رکھ دیتے ہیں ایک سائیس سب سے پہلے ہ جنگر اور گارلک پیسٹ 1 ٹی سپونٹ ایڈ کریں گے 1 ٹی سپونٹ ایڈ کریں گے کالی مرچوکو پاوڈر ایڈ کریں گے 1 ٹی سپونٹ فولچھا ایڈ کریں گے اس کے ساتھ ہی ہم اوپر تک بھر کر اس کے اندر ایک ٹی سپون سالٹ ایٹ کریں گے اسے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورنگ ایٹ کر سکتے ہیں ویسے ابھی جب ہم گریوی تیار کریں گے اس میں بھی تھوڑا سا نمک جائے گا تو ان ساری چیزوں کو ہم اچھی طریقے سے میکس کر لیں گے اور آدھا گھنٹے کے لیے ہم اس کو میرینیٹ کریں گے آدھا گھنٹے اگر آپ کے پاس میں زیادہ ٹائم ہے تو آپ زیادہ ٹائم کے لیے بھی اس کو میرینیٹ کر سکتے ہیں میرے پاس بہت زیادہ ٹائم نہیں ہے تو میرے سے آدھا گھنٹے کے لیے ہی میرینیٹ کروں گی میرینیٹ کرنے سے چکن کا فلیور اور بھی زیادہ اچھا ہو جاتا ہے بہت زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے اور گل بھی جلدی جاتا ہے جو مسالے ہیں ہمارے اندر تک ابزرب ہو جاتے ہیں اس کو ہم کور کر کے تقریباً آدھا سے پونہ گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے پیاز کو ہم نے گرائنڈ کر کے پیس بنا لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہم نے ایک سائٹ رکھ دیں گے اور ساتھی ہم نے ٹاماتر کو کٹ کر لیا ہے رفلی چوب کیا ہے وہ ہم نے اس کے اندر ایڈ کر لیا جو ہم نے آپ کو ہری مرچے مینشن کی تھی وہ بھی ہم نے اس کے اندر ایڈ کر لیا ہے اب یہاں پر ہم پانچ یہ لال والی سرک مرچاتی ہے اور یہ چٹنی کے نام سے آتی ہے تیکھی یہ بلکل بھی نہیں ہوتی گریوی کا کلر ہمارا تھوڑا ڈارک ہو تو ہم یہ اس کے اندر ایڈ کر لیں گے ٹاماتر کے ساتھ ہم اس کو گرائنڈ کر لیں گے اس سے جو ٹاماتر کا پیس بن کا تیار ہوگا وہ کافی ڈارک کلر کا ہوگا اگر آپ کے پاس میں یہ مرچے نہ ہو تو آپ تھوڑا سا کلر کا استعمال کر سکتے ہیں اور اگر کلر بھی نہ ڈالنا چاہے تو آپ ایسے ہی رکھ سکتے ہیں چگن کو مرینیٹ ہوئے ہمیں تقریباً 45 منٹ ہو چکے ہیں اور اب ہم اس کو کوک کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو یہاں میں نے ویسل کو گرم کیا ہے اب اس کے اندر ہم half cup oil add کریں گے اور oil کو ہم اچھا گرم کر لیں گے ساتھ ہم اس کے اندر چکن add کر لیں گے کیونکہ چکن کو ہمیں پہلے کوک کرنا ہے اس کے بعد میں ہم گریوی کی تیاری کریں گے اس کو ہم پہلے پکا لیتے ہیں اب اس کے اندر ہم چکن add کر لیں گے چکن کو ہم کھول کر تقریباً پانچ منٹ کے لیے کوک کریں گے اور اس کے اندر جو مسالہ ہمارا اس کے اندر ہے ہم اس میں تھوڑا سا پانی add کریں گے اور باول کے اندر وہ ہم اسی کے اندر مکس کر دیں گے کیونکہ یہ میجرنگ کا مسالہ ہوتا ہے اسے ہم ضائع نہیں کر سکتے اب اسے ہم دس منٹ کے لیے اسی طریقے سے کھول کر چلاتے ہوئے چمچ چلاتے ہوئے کوک کر لیں گے اس کے بعد میں ہم اسے دوسرے چولے پر ٹرانسپر کر دیں گے چکن کو پکتا ہوئے دس منٹ ہو چکے ہیں دہی کا اور چکن کا اپنا پانی کافی زیادہ ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب اسے ہم نے کیا کرنا ہے کہ کور کر کے 80% تک اسے ٹرانڈر کر لینا ہے تو اسے میں دوسرے چولے پر ٹرانسپر کر دوں گی اور بیٹ بیچ میں اس میں میں چمچ چلاتی رہوں گی تاکہ یہ نیچے سے لگ نہ جائے تو اسے ہم کور کر دیں گے دوسرے چولے پر ٹرانسپر کر دیں گے چکن کو ہم نے ٹرانسپر کر دیا ہے دوسرے چولے پر اب ہم نے یہاں کڑائی رکھئے ہاف کپ ہم اس کے اندر فریشہ آئل کریں گے اور آئل کو ہم ٹڑک جانے دیں گے تھوڑا سا گرم کر لیں گے بہت زیادہ گرم کرنے کے بھی ضرور نہیں ہے اب اس کے اندر ہم آئٹ کریں گے تین ہم نے بیلی فلی ہے وہ ہم اس کے اندر آئٹ کر لیں گے دو پیس سنیمنسٹک ہے وہ ہم اس کے اندر آئٹ کریں گے ایک ہم نے بڑی الائچی ہے وہ ایٹ کر لیں گے اور ساتھ ہم یہاں پر چار چھوٹی الائچی ہے وہ بھی یہاں ایٹ کر لیں گے اس کے ساتھ ہم نے تقریباً پانچ سے چھے لھوں گے لے کر رکھیں وہ ایٹ کریں گے ساتھ ہم نے ہافٹ ہی سپون کالی میرچے لیے ہیں وہ بھی ایٹ کر لیں گے एک پیس چھوٹا سا ہے زیادہ بڑا نہیں ہے جاویتری کا یہ بھی ہم یہاں ایٹ کر لیں گے اور ہافٹ ہی سپون ہمارے جو مسالے ہیں اس کا فلیور آ جاتا ہے مسالے ہمارے تڑک چکے ہیں اب اس کے اندر ہم نے جو انیل کا پیس بنا کر رکھا ہے وہ ایڈ کر دیں گے اور اس کو ہم اتنا فرائی کریں گے کہ اس کا جو کلر ہے وہ گولڈن براؤن ہونے کی طرف آ جائے تقریباً پاس سے سات منٹ کا ٹائم لگے گا ہائی فلیم پر پیاس کا ہمارا کلر جو ہے وہ گولڈن براؤن ہو چکا ہے یہ دیکھیں آپ اتنا ہی ہم کو چاہیے اس سے زیادہ ڈاک کلر کریں گے تو یہ جل جائے گی اب اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے ایک ٹی بل اسپون جنجر اور گارلک پیسٹ اس کو بھی اچھے سے ہم میکس کر لیں گے اسی کے ساتھ ہم اس کے اندر تھوڑے مسالے ایڈ کریں گے تو یہاں ہم نے ایک ٹی اسپون لیا ہوا ہے زیرہ بھنا اور کٹا ہوا ہے ساتھی ہم نے یہاں پر ایک ٹی بل اسپون کورینڈر پاورڈر لیا ہے ایک ٹی اسپون ہم نے یہاں پر ریٹ چلی پاورڈر لیا ہے ہاف ٹی اسپون ہم نے حلدی پاورڈر لیا ہے ہاف ٹی اسپون ہم نے سالٹ لیا ہے باقی ساری چیزیں ہمارے دوسرے چکن کے اندر ہیں تو ہمیں اتنا ہی مسالہ چاہیے یہ ہم اس کے اندر ایڈ کر لیں گے اور اسے تیس سیکن کے لیے سوکا بھون کر تیار کریں گے تو مسالہ کو ہم نے تیس سیکن کے لیے بھون کر کے تیار کر لیا ہے اب یہاں پر ہم ڈالیں گے ٹاماٹر پیوری جو بنا کر ہم نے تیار کی ہے اس میں ہری مرچے بھی ہیں اور ساتھ میں ہم نے تین سے چار لال والی سوخ مرچے بھی ایڈ کی تھی کلر کے لیے تو یہ ہم اس کے اندر ایڈ کر لیں گے ہائی فلیم کریں گے اور اس کو اچھی طریقے سے میکس کریں گے اور تقریباً اس کو تب تک بھون کر تیار کریں گے کہ ٹاماٹر کا جو پانی ہے وہ خوشک ہو جائے مسالہ ہمارا اچھے سے بھون جائے اوائل ہمارا بلکل سیپریٹ ہو جانا چاہیے تب تک ہم اس مسالے کو بھون کر کے تیار کریں گے مسالے کو بھونتے ہوئے تقریباً دس سے بارہ منٹ ہو چکے ہیں مسالہ ہمارا اچھے دڑھا سے بھون گیا ہے اوائل ہمارا سیپریٹ ہو چکا ہے چکن کو پکتے ہوئے تقریباً بیس منٹ ہو چکے ہیں چکن ہمارا گل چکا ہے اچھی طریقے سے اور اس کا جو پانی تھا وہ ایک دم سے خوشک ہو گیا یہ اچھے سے بھون بھی گیا ہے تیار کر کے رکھا ہے یہ ہم سارا اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اس کو ہرکے ہاتھوں سے میکس کریں گے کیونکہ چکن ہمارا ٹینڈر ہے اور اچھی طریقے سے یہ ٹینڈر ہو گیا ہے اب اسے ہم میکس کر لیں گے بہت ہی پیادے خوشبو آ رہی ہے اس کے اندر سے زبردست مسالہ بند کر ہمارا تیار ہوتا ہے یہ اس کی جو گریوی کی جو تھکنے سے وہ ہی بہت اچھی ہوتی ہے اور کھانے میں بڑی تیسٹی لگتی ہے تو اسے ہم اچھے سے میکس کر لیں گے اور اب اس کے اندر ہم ایک ٹی سپون کے آسپس کھرسوری میتھی ایٹ کریں گے اس کو ہم تھوڑا سا اس طریقے سے رب کر کے ایٹ کریں گے اس کو ہرکے ہاتھوں سے اب ہم میکس کرتے جائیں گے چکر ہمارا پہلے سے ہی بہت اچھی طریقے سے بھون چکا تھا تو اسے زیادہ بھوننے کی ضرورت نہیں ہے مسالہ ہم نے الگ سے بھون کر کے تیار کر لیا ہے اب اس کے اندر ہم پانی ایٹ کریں گے پانی ہمیں اتنا ایٹ کرنا ہے جتنی کی آپ کو گریوی کی ٹھکنیس ایٹ ہونی ہو جیسے کہ آپ کو گریوی کی ٹھکنیس چاہیے اس حساب سے پانی ایٹ کریں میں نے یہاں پر ایک کپ پانی لیا ہے اب دیکھوں گی میں کہ اس میں کتنا ایٹ ہو جائے گا تو سالن کے اندر دیڑھ کپ پانی ہمارا ڈل چکا ہے اب اس کی جو کنسسٹینسی ایک دم سے پورفیکٹ ہو چکی ہے کیونکہ اسے ہمیں دم پر پکانا ہے تقریباً پانچ منٹ کے لیے اور آئل بھی آپ کا سیپریٹ ہو چکا ہے تو اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ یہاں پر اس کے بیچ میں میں ایک دیئے اس طرح سے کٹوری رکھ دوں گی اور ساتھی ہم اس کے اندر رکھیں گے جلتا ہوا چارکول اور اس پر ہم تھوڑا سا گھیئے ایٹ کریں گے اور اسے ہم کور کر کے چھوڑ دیں گے گیس کا فلیم نیچے بہت سلو کر کے ہم نے جلا رکھا ہے پانچ منٹ یہ اسی طریقے کے سموک کے ساتھ ہی پکے گا تو اس کا فلیور بہت زیادہ انہینس ہوتا ہے تو ہم پانچ منٹ کے بعد میں آپ کو دکھاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سالن کی جو کنسسٹینسی ہے ہماری کتنی پرفیکٹ ہے بہت زیادہ اچھا ہمارا سالن کی بن کر تیار ہوا ہے اسے ہم نے ڈھک کر اس لیے رکھ دیا تھا تاکہ آئل اور ساری چیزیں ہم نے اس میں تھوڑا سا ہرہ دھنیا ایٹ کیا ہے وہ بھی ایٹ کر دیوں تو اس کا فلیور آجائے یہ دیکھیں آپ بہت ہی مزیدار ہمارا ٹماتٹ چگن بن کر تیار ہوا ہے اسے آپ آسانی سے گھر میں بنا سکتے ہیں سبھی کو یہ بہت زیادہ پسند آئے گا میں اس کو نان کے ساتھ میں سرف کرنے جا رہی ہوں تندوری روٹی کے ساتھ میں آپ اس کو چاہیں تو گھر کی روٹی کے ساتھ میں یا پھر پراتھو کے ساتھ میں بھی اس کو سرف کر سکتے ہیں یہ بہت زیادہ ٹیسٹی اور بہت زیادہ یونیک ریسپی ہے آپ اس کو ضرور گھر میں ٹرائی کیجئے گا اگر ریسپی پسند آتی ہے لائک کریں فرینس اور فیملی میں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا حاضر ہوتیوں ایک نئے ریسپی میں تب تک کیلئے رکھیں اپنا اور اپنوں کا خیال اللہ حافظ